اسلام آباد میں ریپ اور جنسی حراؤسمنٹ کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے لگا کرکٹر بھی پیچھے نہ رہے انٹرنیشنل کرکٹر یاسر شاہ اور اس کا دوست فرحان ریپ کیسز میں نامزد کیا گیا ہے اسلام آباد کے تھانہ شالیمار میں یاسر شاہ اور فرحان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے میں چودہ سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا انقشاف ہوا ہے مقدمہ متاثرہ لڑکی کے مامو کی مدیت میں درج کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطابق یاسر شاہ کے دوست فرحان نے اس سے فون نمبر لیا کچھ دن بعد دوستی کا دعویٰ کرنے لگا ایف آئی آر کے مطابق فرحان یاسر شاہ سے بھی وڈس ایپ پر بات چیت کرواتا تھا دونوں نے اس حوالے سے خاتون کو بلاپس لاکر شیشے میں اتارا ایف آئی آر کے مطابق چودہ اگست کو جب ٹیوشن پر خاتون جا رہی تھی تو فرحان نے اسے ٹیکسی میں بٹھایا اور ایف الیون فلیٹ پر لے گیا اس حوالے سے خاتون کے ساتھ گن پوائنٹ پر جن سے زیادتی کی اور وڈیو بھی منائی فرحان نے دھمکی دی کہ کسی سے ذکر کیا تو وڈیو وائرل کر دوں گا اور جان سے بھی مار دوں گا ایف آئی آر کے مطابق فرحان نے یاسر شاہ سے بھی اسی وقت دھمکی دلوائی یاسر شاہ نے کہا کہ وہ انٹرنیشنل کریکٹر ہے شقائط کی صورت میں کسی بے مقدمے میں پھسا دے گا ایف آئی آر کے مطابق فرحان نے بعد میں بھی بلیک میل کیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا فرحان یاسر شاہ سے فون پر بات کرواتا اور اس سے بھی تعلقات استوار کرنے پر مجبور کرتا ایف آئی آر کے مطابق گیانا ستمبر کو وڈس ایپ پر یاسر شاہ کو سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو اس نے مذاق اڑایا اور کہا کہ مجھے کم سن لڑکیاں پسند ہیں اس حوالے سے لڑکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یاسر شاہ نے کہا کہ مجھے بھی کم سن لڑکیاں پسند ہیں یاسر شاہ نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور کہا کہ وہ بہت باثر ہے اللہ آپ سلام سے دوستی ہے اس حوالے سے کسی بھی مقدمے میں تمہیں پساد گیا جائے گا ایف آئی آر کے مطابق جب کو پولیس درخواست دینے کا کہا گیا تو یاسر شاہ نے کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمہارے نام پر فلیٹ کر دوں گا تمہیں فلیٹ دلوا دوں گا اور اٹھانہ سال تک تمہارے اخراجات بھی پرداشت کروں گا فرہان سے نکاح کر لو یاسر شاہ نے اس حوالے سے اس لڑکی پر پھر دباؤ ڈالا کہا کہ تم اس لڑکے یعنی فرہان سے نکاح کر لو اٹھانہ سال تک تمہارے اخراجات دیے جائیں گے کم سن لڑکی کے ساتھ زیادتی کا ایک واقعہ ہے جس میں کرکٹر بھی ملوث پایا گیا ہے اس حوالے سے ہم اب یاسر شاہ سے برابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایف آئی آر کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے آنے والے چند گھنٹوں میں تمام اپ ڈیٹس اس سپورٹس پلیٹ فارم پر شیئر کی جائیں